اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ویلوگ ہے اس کے اندر میں آپ کو سیدوکی کلٹس وی ایکسیل کے بارے میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ اس کی جو میٹر کے اندر جو سکرین دی ہوئی ہے آپ اس کی برائیڈنس کو اور اس کا ٹائم اور ڈیٹ کیسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں میرے سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا یہ کوئیری کی تھی کہ اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی سیٹنگز کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ہم جو گاڑی کا ریموٹ ہے اس سے ہم ڈیٹ کی کو کیسے انلوگ کر سکتے ہیں یہ اکثر یہ پرابلم آ رہی ہے کہ ہم اس کو گاڑی کا انلوگ کرتے ہیں تو صرف جو ہے ڈرائیور سیٹ کے دروازہ اوپن ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی دروازے اوپن نہیں ہوتے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے اوپن ہوتا ہے اور یہ فیچر کیسے ورگ کرتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ یہاں پہ دو نوبز نظر آ رہی ہیں ایک آپ کی رائٹ سائٹ پہ ہے اور اسی طرح سے ایک آپ کی لیف سائٹ پہ ہے اس کو کرنے کے لئے آپ نے ان دونوں نوبز کو کٹھا پیس کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس یہ جو کلوک اس کو EDJUST کرسکتے ہیں یہ کر کے دیکھاتا ہوں جیسے کہ میں نے یہ دونوں ہاتھوں سے اس کو یہاں سے پریس کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان دونوں کو پریس کیا ہے تو میرے پاس جو تائم ہے وہ APP это SLAR جو اس کے خ Rowجر کیا ہے اس way its signو dia zir pad اوری教ی پڑھ کرنے کے لئے آپ نے اس نوب کو LIVE پہ کرنا ہے OFF 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 Dienst اگر آپ لیفٹ پر کریں گے تو ڈیکریز ہوگا اسی طرح سے جیسے کہ میں اس کو فرض کریں گے میں سمجھنا ہوں تین بج رہے ہیں اور اس کے بعد میں تین کے پر جزش کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ سے اگر اس والی نوب کو پریس کروں گا میں اندر تو میرے پاس وہ منٹس والی ٹائم کے اوپر آ جائے گا اور وہ منٹس بلنک کرنا شروع ہو جائیں گے اور منٹس کو بھی اسی طرح سے میں رائٹ کروں گا تو وہ انکریز ہوں گے اور اگر میں لیفٹ کروں گا تو وہ ڈیکریز ہوں گے اور اگر میں اس کو پریس کر کے رکھوں گا تو یہ تیزی سے چلے گا اور آپ کو جتنا بھی آپ منٹس یہاں آپ ٹائم چاہ رہے ہیں وہاں پہ لائکے اس کو دوبارہ سے پریس کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا ٹائم ایڈجسٹ ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ اس کی برائٹنس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو برائٹنس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے اس کی جو لائٹ ہے اس کو آن کرنا ہے جسٹ پارکنگ رائٹ کو آن کرنا ہے اور پارکنگ رائٹ کو آن کرنے کے بعد اپنے اپنی سنوب کو رائٹ پہ روٹیٹ کرنا ہے اگر آپ رائٹ کریں گے تو اس کی برائٹنس دیکھنے بھی فل ہے اگر آپ اس کو کم کریں گے تو اس طرح سے اس کی برائٹنس کو کم کرتا جائے گا تو یہ فیچر بہت زبدست ہے اور اگر آپ رات کے ٹائم ڈرائیو کر رہے ہیں گاڑی کو تو آپ اس کو یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ لائٹ آپ کو ایریٹیٹ نہ کریں آپ ایزیلی ڈرائیو کر سکیں گاڑی کو اور ویورز اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ ایوریج نظر آ رہی ہے یہ ایوریج وہ ہوگی جب گاڑی آپ چلائیں گے تو جیسے کہ چودنہ پندرہ ہیں جو بھی آپ کی گاڑی کی پر کلومیٹر کے حساب سے ایوریج ہوگی اس کو بھی آپ ریسیٹ کر سکتے ہیں ریسیٹ کرنے کے لیے آپ اس کے بعد ایک دفعہ اس والی نوپ کو آپ لانگ پریس کر کے رکھیں گے تو یہ ریسیٹ کر دے گا اور یہ آپ کے پاس رینج ہے اور یہ آپ کے پاس انسٹنٹ کلومیٹر پر لیٹر کی ایوریج آتی ہے جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو کیا ایوریج تب گاڑی دے رہی ہے یہ یہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی ریسیٹ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اور اگر اسی طرح سے اگر آپ اس کی لیٹھ والی نوپ کو پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ ٹوٹل کلومیٹر گاڑی کے بتائے گا پھر ٹرپ اے بتائے گا اور ٹرپ بی بتائے گا اگر آپ کسی بھی ٹرپ کو ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی ٹرپ کے اوپر رکھیں اس نوپ کو پریس کر کے رکھیں گے تو تھری سیکنڈز تک پریس کرنے کے بعد یہ آپ کو ریسیٹ کر دے گی اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ بیلڈ کی وارننگ آ رہی ہے اگر میں نے سیٹ بیلڈ کو نہیں پہنا ہوگا تو یہ وارننگ آتی رہے گی اور جیسے میں سیٹ بیلڈ کو پہن لوں گا تو یہ وارننگ یہاں سے ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے سیٹ بیلڈ پہنی اور یہ وارننگ ختم ہو گئی اور یہ وارننگ صرف انہوں نے سزوکی کٹس کے اندر ہی دی ہوئی ہے جو میرے پاس سزوکی آلٹو ہے اس کے اندر یہ وارننگ اس طرح سے نہیں شو کرواتا اور اسی طرح سے اگر آپ نے ہینڈ بریک لگائی ہوئی ہے تو یہ ہینڈ بریک کی یہاں پہ وارننگ آپ کو شو کروار ہے جی تو ویورز اب جو سیکنڈ فیچر تھا جس کو آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ اس کے گاڑی کے جو پسنجر ڈور کو اوپن کرنے کا کیا طریقہ ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے جیسے اب میں ڈرائیور سائٹ پہ بیٹھا ہوں تو اگر میں اس کو انلوک کرتا ہوں تو صرف ڈرائیور سائٹ کا ڈور انلوک ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پسنجر سائٹ کا جو ڈور ہے ابھی انلوک نہیں ہوا یہ لوگڈ ہے تو اس کو انلوک کرنے کے لئے آپ کو ڈبل پریس کرنا پڑے گا تو جیسے آپ دوسری دفعہ پریس کرتے ہیں تو آپ کے جو سائٹ کے جو باکٹ پسنجر والے بھی ڈورز اور آپ کی ڈگی بھی ساتھ میں انلوک ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے گاڑی بھی بیٹھ کی اس کو لوگ انلوک کرنا ہے تو انہوں نے یہاں پہ ایک بڑا اچھا بٹن دیا ہو ہے جسے آپ لوگ کریں گے تو چاروں دروازے اور ڈگی لوگ ہو جائیں گے اور آپ انلوک کریں گے تو چاروں دروازے اور ڈگی اس کے انلوک ہو جائیں گے تو یہ بڑا اچھا فیچر ہے سزوکی کلٹس کے اندر جی تو ویوورز آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جو لوگوں نے میرے سے قویشن پوچھا تھا کہ گاڑی کے انسٹرومنٹ کلسٹر کے بارے میں اور اسی طرح سے میں آپ کے لئے اور بھی انفرمیٹی ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا تو آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکس ویلوگ کے اندر اپنا بہت ڈھیڑ سارا خیار رکھیں اللہ حافظ